جاوید لطیف اور تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی کے درمیان جو کہ اس جگڑے کے دوران آپس میں گتھم گتھا ہوئے جگڑا جاوید لطیف اور مراد سعید کے درمیان ہوا اور جاوید لطیف نے ایوان میں عمران خان پر سخت تنقید کی تھی اور یہ کہا تھا کہ تحریک انصاف کے عرقین اپنے لیڈر عمران خان کو کچھ اکل سکھائیں اس وقت کے مناظر پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جاوید لطیف اور مراد سعید کے درمیان جگڑا ہوا دونوں آپس میں گ گتھم گتھا ہوئے اور دونوں پارٹیز کے ارکان بھی اس وقت وہاں پر موجود تھے جاوید لطیف نے ایوان میں یہ کہا تھا کہ تحریک انصاف کے عرقین اپنے لیڈر عمران خان کو کچھ اکل سکھائیں انہوں نے عمران خان پر سخت تنقید کی تھی اور جب وہ لوگ باہر نکلے تو پھر آپس میں گتھم گتھا ہو گئے گتھم گتھا ہونے کے مناظر آپ نے دیکھے دنیا نے اس کی سکرین پر کہ کس طرح سے جاوید لطیف اور مراد سعید آپس میں ان کے درمیان جاوڑا ہوا اس وقت آپ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا اور مراد سعید غصے میں کہتے رہے چپ چپ اور یہ انہوں نے کہا کہ چیئرمن پر تنقید کیوں کی جھگڑا جاوید لطیف اور مراد سعید کے درمیان ہوا ہے اور جاوید لطیف نے ایوان میں عمران خان پر سخت تنقید کی تھی اور یہ کہا تھا کہ تحریک انصاف کے عرقین اپنے لیڈر عمران خان کو کچھ عقل سکھائیں اس کے بعد جب عرقین نکلے قومی اسمبلی سے باہر تو اس دوران مراد سعید نے موپر مکہ مارا جاوید لطیف کے اور یہ جھگڑا اس طرح سے بڑھ گیا اور غصہ اس بات کا تھا کہ چیئرمن کو تنقید کا نشانہ کیوں بنایا ان پر تنقید کیوں کی اور اسی غصے کی وجہ سے مراد سعید نے جاوید لطیف کے موپر جو ہے وہ مکہ مارا اور ایوان میں انہوں نے تنقید کی تھی عمران خان پر خاصی سخت تنقید کی تھی اور یہ کہا تھا کہ تحریک انصاف کے عرقین اپنے لیڈر عمران خان کو کچھ عقل سکھائیں جھگڑے کے مناظر آپ نے دنیا نیوز کی سکرین پر بھی دیکھے اس وقت کیا صورتحال ہے کیا وجہ بنی جانیں گے ہمارے صد موجود ہیں دنیا نیوز کے نمائندے کمرل منور کمرل منور بتائے گا کیا واقع ہے یہ دونوں رہنما کے ایسے میں مراد سعید کو غصہ آیا اور مکہ دے مارا کیا کہیں گے صورتحال پر آپ اب بتا نہیں ہے میں تو چونکہ فارجمنٹ میں ظاہر ہے نہیں تھا اور کیا سیچویشن بنی اور کیا بنا لیکن بہت انفوچنیٹ ہے یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے اور جو جس طرح سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ مسلم لیگ نون کے لوگ بہت پریشر میں ہیں اور وہ اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ حرکتیں ہیں ان کی طرف سے ہو رہی ہیں جن سے یوں لگ رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ ایک اندر پیچر ہے اور وہ اس پریشر سے میٹ نہیں کر پا رہے اور اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اچھا فوا چودری صاحب یہ بتائیے گا کہ ٹھیک ہے نون لیگ والے پریشر میں بھی ہیں وہ اسٹرینڈ نہیں لے پا رہے لیکن جو فوٹیج ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ لگ رہا ہے کہ مراد سعید صاحب نے بغیر کوئی آثرا کیے صرف بات سنو اس پر یہ ہے کہ اگر ہم سیاست کی بات کریں تو اس طرح کا ریاکشن منتا ہے انسٹنٹ ریاکشن میں پتہ نہیں میں کیا بات ہوئی ہے اگر بات کیا ہوئی ہے اصل میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بات فوا چودری صاحب کچھ اس طرح سے ہوئی ہے کہ قومی اسمبلی میں یہ کہا گیا جاوید لطیف کی جانب سے کہ عمران خان کے تحریک انصاف کے جو عرقین ہیں وہ اپنے لیڈر کو کچھ اکھل سکھائیں ایسے میں جب باہر آ رہے تھے دونوں رہنما تو ان دونوں کے درمیان بات چیت ہو رہی تھی اور ایسے میں مراد سے توسا آیا اور انہوں نے جاوید لطیف کو مکہ دے مارا جاوید لطیف کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ کو کوئی ریاکشن دینا تھا کوئی بات کرنی تھی تو اسمبلی فلور پر کرنی چاہیے تھی تو پھر سپیکر نے موقع نہیں دیا ہوگا مراد سے کوئی اصلاحات نہیں ہے کہ بغیر کسی وجہ کے موقع دے ماریں گے کوئی بات وجہ تو ہوئی ہوگی ایسے لیکن لیکن قطع کلامی کی معذرت فواج عوضی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپیکر نے موقع نہیں دیا ہوگا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا احتجاج کرانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اپوزیشن ووک آٹ کر جاتی ہے مکہ بھی اب احتجاج میں آ جانا چاہیے میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی مراد صحیح سے میری بات نہیں ہوئی اور مراد سے بات ہوگی اور ڈیٹیل ذرا پتہ چل جائیں انسیڈنٹ کی پھر اس پر ڈیٹیل بات کریں گے لیکن اس طرح کے واقعات ہونے نہیں چاہیے اسودی طور کے اوپر اسمبلیز کے اندر تو اس طرح کے واقعات بالکل ناقابل قبول ہیں پہلے بھی ہوا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ سپیکر نے اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کی اگر سپیکر نے پچھلے واقعے کے اوپر کاروائی کی ہوتی اور جو بھی اس کے ذمہ داران سے ان کو سزا دی ہوتی تو آج یہ واقعہ نہ ہوتا لیکن سپیکر صاحب کیوں کہ اللہ کے سارے چھوڑا ہوا ہے ہر کام وہ کوئی بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہے اور ایوان کا محول جو ہے وہ بھی تلخ ہے اور اس کے اوپر سپیکر نے ذمہ داری ادانی کر رہے ہیں پچھلے اگر انہوں نے اس کے اوپر کاروائی کی ہوتی تو آج یہ واقعات نہ ہوتے یہ سپیکر کی سپیکر لی ریسپونسیبیلیٹی ہے اور وہ اپنی ذمہ داریوں سے حضہ برا نہیں ہو پا ٹھیک لیکن وہیں ساتھ ساتھ فواج سعودی صاحب آپ کو نے لگتا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی اپنے عراقین کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے گو کہ یہ سارے مچور ہیں گو کہ یہ بات صلاحیت ہیں لیکن ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کچھ بھی ہو یہ طریقہ نہیں ہونے چاہیے کم سے کم لیکن پہلے واقعے کے بعد کم سے کم پارٹیز کی طرف سے اکلیر ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے جنب پارٹیز کی طرف سے اکلیر ہوتا ہوگا لیکن مجھے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ سپیکر نے اس واقعے کا کیا کیا ہوتا ہی ہے واقعات ہوتے ہیں کوئی اس کے پر کاروائی نہیں ہوتی سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں وقتاً بکیا میں آتا ہے اس کے پاس بات ختم ہو جاتی اللہ نا فیرس اللہ جب آپ رولز کو امپوز نہیں کرنے آپ نے رولز لگانے نہیں ہے تو پیورم تو فائدہ کیا ہے بنانے کا سارا دن بیٹھ کے کمپیوٹر کی سائز آیا کرتے ہیں اپنے لوگوں کو جو ہے وہ تنخواہیں دیتے ہیں اور امپلیمنٹیشن کی باری آتی ہے تو امپلیمنٹیشن ہوتی نہیں ہے اور وہ ہم وقت گزارہ کرتے ہیں اگر اس واقعات کے اوپر جو ہے ہم نے ایکشن دیا ہوتے پہلے تو اس طرح کے واقعات اسکریج ہوتے ہیں جب آپ اس طرح کے ایکشن نہیں لیتے ہیں تو انکریجمنٹ آتی ہے خیر فہواز صاحب اس طرح کے واقعات کو ہم جو ہیں وہ ڈیفنٹ تو نہیں کر سکتے آپ کو اس واقعے کا نہیں پتا آپ مراد سے اسے یقیناً بات بھی کریں گے جب آپ کی بات ہوگی تو کیا پھر آپ انہیں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ غصے کو جو ہے وہ تھوڑا کنٹرول میں رکھیں اب ہمیں تو پتہ نہیں نا کہ جعویر لطیف صاحب کو سمجھانے کی ضرورت ہے یا مراد یہ تو پہلے باقی ہے لیکن کسی نہ کسی کو تو لچک کچھ دکھانی پڑے گی نا تب یہ معاملہ حل ہوگا بہنہ تو جھگڑا بڑھتا چلا جائے گا نہیں جھگڑا تو بڑھتا چلا جائے گا نا سپیکر صاحب نے اگر پہلے معاملات کے اوپر دیکھ رہا ہوتا تو جھگڑے نہ بڑھتے اب یہاں پہ تو ون سیڈٹ چلتا ہے ہمارے ہاتھ تو جس کا زور چل رہا ہوتا ہے وہ چلا رہا ہوتا تو پھر تو لڑائی موقع ہونے ہیں اب یہی اسی لئے لاؤز ہوتے ہیں قوانین ہوتے ہیں انسٹیٹوشنز ہوتے ہیں کہ معاملات یہاں تک نہ پہنچیں اور ظاہر ہے کیونکہ یہ تینشن ہے یہ بڑھ رہی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ کی بھی بلیڈ ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ رہا ہے اس سے بھی ایک پتہ چلے کہ رخ آگے متین ہو کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا تلخیاں سیاست میں موجود ہیں ان کو کم کرنے کی ضرورت ہے تمام جماعتوں کو تمام عراقین کو اپنا اپنا اس پر کردار ادا کریں کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے اور وہیں ساتھ ساتھ ایشیوز کی سیاست ہو یہ بھی بہت ہی ضروری ہے فواہ چودی صاحب آپ نے وقت دیا آپ کے وقت کا بہت شکریہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیر میں نمران خان کی جانب سے بیان دیا گیا گھر آئے مہمانوں سے متعلق ان کی جانب سے دو الفاظ استعمال کیے گئے ہم نے یہ دیکھا کہ سوشل میڈیا پر ان پر تنقید ہوتی رہی لوگ مضمت کرتے رہے اور یہی بات پہنچی قومی اسمبلی تک بھی یہاں پر جب یہ بات ہوئی تو پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے جعوید لطیف نے عمران خان پر سخت تنقید کی جس کے بعد ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لابی میں مراد سعید اور جعوید لطیف کامنا سامنا ہوا اور پھر جو وہاں ہو رہا ہے اس فٹیج میں دیکھا جا سکتے لیکن بہرحال جس طرح سے دونوں پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ کس کی طرف سے پہل کی گئی تو بینفٹ آف ڈاؤٹ یہاں پر دینا ہوگا ملکل اس وقت کمرل منور وہی پر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے کمر بتائیے گا آپ نے کہا تھا کہ دونوں پارٹیز کے ایمین ایز ایم پی ایز یہاں پر موجود ہیں اور باتشیت کی جا رہی ہے تو کیا دونوں کے دمیان کوئی صلاح کرانے کی کوشش کی گئی نون لیک کے جو ایمین ایز ایز جاویل لطی وہ تو اب یہاں سے جا چکے ہیں تاہم مراد صحید ابھی یہاں پر موجود ہیں اور ان سے میڈیا کے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا موقف دیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی قسم کا بات میڈیا پر نہیں کرنا چاہتے تاہم یہاں پر موجود جو لوگ تھے ابھی سپیشل برانچ کی جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کوریڈور سے یہ بالکل نارمل بات کرتے آ رہے تھے جس کے بعد جب یہ واغ ترو گیٹ کے پاس پہنچے تھے وہاں پر مراد صحید کی جانب سے یہ کہا گیا کہ تم نے نہ صرف ہمیں غدار کہا ہے بلکہ عمران خان اور ہماری جو قیادت ہے اس کو بھی غدار کہا ہے کہ انہوں نے اگر ایسی بات کی ہے تو پٹیچر کہنے سے کوئی غدار نہیں ہو جاتا جس کے بعد یہ ایک بات جو ہے یہ ترک کلامی میں ودلی اور جس کے بعد مراد صحید کی جانب سے پہلے واغ ترو گیٹ سے پہلے ان پر جو ہے ان کو دکھا دیا گیا تو وہاں پر موجود جو دوسرے امینیس تھے جس میں جماعت اسلامی کے لوگ بھی شامل تھے انہوں نے بیچ بیچ اوکر آ کے ان کو الگ کر دیا تھا لیکن اس کے بعد جب باہر آئے تو وہاں پر مراد صحید کی جانب سے دوبارہ ان پر حملہ کیا گیا اور مکہ جو ہے ان کو مارا گیا تاہم وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اگر فلور آف دا ہاؤس پر مراد صحید بات کرے تو میں اس کا جواب وہاں پر دینا چاہتا ہوں میں یہ رہ داریوں میں اس کا جواب جو ہے نہیں دینا چاہتا لیکن معاملہ اتنا بڑھ چکا تھا اور اتنی زیادہ اگریسیف تھے مراد صحید کے ان میں نے کسی کی بات نہیں سنی تاہم اس کے بعد ابھی جو پی ٹی آئی کے دوسرے محمد علی ایم این اے ہیں وہ اس کے ساتھ دوسرے ایم این اے ہیں وہ ان کو لے کر سامنے پارلیمنٹ کے سامنے ہی موجود ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ ابھی وہ میڈیا سے بات نہ کریں اسی وجہ سے وہ میڈیا سے کوئی بات نہیں کر رہے ٹھیک قمر بنور آپ ساتھی موجود رہیے یہ سارا معاملہ ہوا ہے کوریڈور میں کہ جہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ نہ صرف مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف کے عراقین موجود ہیں بلکہ دیگر بھی موجود زراقین یہاں پر موجود ہیں یہاں ہوا کیا یہ اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں سنواتے ہیں یہاں ہوا کیا ہے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پارلمنٹ کی رہداری سے دونوں عراقینیں سملی بات چیز کرتے ہوئے آ رہے تھے کہ ایسے میں مراد سعید کو غصہ آیا اور غصے میں انہوں نے مکہ دے مارا اور ان کا یہی کہنا تھا کہ نونلی کی جانب سے ہمیشہ ہی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور آج بھی لیجر کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور ہمیں بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور ایسے میں نے غصہ آیا اور مکہ دے مارا اور یہی ان کا کہنا تھا کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے جبکہ دوسری جانب موقف یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ کسی قسم کا اگر کوئی بھی ریاکشن دینا تھا تو اسمبلی فلور موجود ہے وہاں پر آتے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے جو بھی ریاکشن دینا تھا وہی پر ریاکشن دینا چاہیے تھا اور معاملہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ نونلی کے ارکان قومی اسمبلی کے جانب سے یہ کہا گیا کہ تحریک انصاف کے ارکین اپنے لیڈر کو کچھ اکل سکھائیں جس پہ مرا سے تو غصہ آیا اور جب دونوں ارکین پارلمنٹ کی رہداری سے بات چیز کرتے ہوئے باہر آ رہے تھے مرا سے تو غصہ آیا اور ایسے میں مکہ دے مارا جو کہ نہیں ہونا چاہیے بلکل ایسا ہی ہے رباب جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں لیکن بہرحال یہ معاملہ کسی ایک بیان کا نہیں ہے یہ معاملہ کسی ایک خاص واقعہ کا نہیں ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان دہری کے انصاف کے جو کارکنان ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو کارکنان ہیں وہ بھی جب آمنے سامنے آتے ہیں تو کچھ معاملات اس طرح کے ہو جاتے ہیں ناربازی سے کام لیا جاتا ہے تلخی ہے شدت ہے سیاست میں اور وہیں ساتھ ساتھ جو آج کل کے اہم ایشوز ہیں خاص طور پر ایک بڑا معاملہ جو پینما گیٹ کا معاملہ ہے پینما ایشو ہے اس کو لے کر پاکستان دہری کے انصاف اپنی سیاست کر رہی ہے بہرحال اس تمام تر صورتحال میں ہم نے یہ دیکھا کہ کیا سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرنی ہو کیا کسی ٹاک شو میں ان دونوں سیاسی جماعتوں کے راہنماوں نے شرکت کرنی ہو ہر جگہ تلخی شدت اور پھر ایسے جملوں کا استعمال ایسی باتیں کہیں گئی کہ جو یقیناً سیاست میں اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا ایسا ہی کچھ ہوا ہے پارلمنٹ میں اگر ہم 26 جنوری 2017 کی بات کریں تو بھی ایک ایسا ہی واقعہ تھا وہیں ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آج کے روز دو معزز اراکین آپس میں لڑ پڑے یہ دونوں سلچے ہوئے سیاستدان ہیں سینئر سیاستدان ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں جعوید صاحب کی بات کریں تو ان کا تعلق نی ایک سو تین تیس شیخ اپورا سے ہے مراد صعید صاحب ان کا تعلق سوات سے ہے وہ وہاں سے پاکستان دہری کے انصاف کی ٹکٹ پر منتخب ہو کر قومی اسمبلی تک پہنچیں اور یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کی ذمہ داری ہے قانون سازی کرنا اور جہاں تک لفظ غدار کی بات ہو رہی ہے تو یہ لفظ بھی سیاست میں کوئی نیا نہیں ہے یہ لفظ خاصا پرانا ہے اس لفظ کا استعمال ہوتا رہا ہے اور اس کا ایک طریقہ ہم نے دیکھا مختلف سیاسی جماعتیں اپناتی ہیں اس کا جواب دینے کے لیے لیکن بہرحال جس طرح سے مراد صعید نے رییکٹ کیا یہاں پر یہ اس سے متعلق ہم نے تحریک انصاف کا موقع بھی جانا یہ سارا معاملہ کیا ہوا اس کو ایک مرتبہ پھر سے دیکھتے ہیں سنتے ہیں کامی اسمبلی اجلاس میں عمران خان پر تنقید کیوں کی پی ٹی آئی اور لیگی رہنما میں جھگڑا ہو گیا مراد صعید نے جعوید لطیف کو مکہ دے مارا اور جعوید لطیف نے پی ٹی آئی ارکان کو اپنے لیڈر کو اکل سکھانے کی بات کی تھی دونوں رہنما جب رہداری سے باہر آ رہے تھے تو دونوں کے درمیان باتچیت ہو رہی تھی جس میں مراد صعید کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ نے ہمیں اور ہمارے لیڈر کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے جس پر جعوید لطیف نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی بات کہنی تھی کوئی احتجاز ریکارڈ کرانا تھا تو فلور پر ہی کرانا چاہیے تھا جس پر مراد صعید کو بھی غصہ آیا اور غصے میں آ کر انہوں نے مکہ دے مارا کہانی پھر وہی ہے عمران خان کے بیان پر انہیں کئی دنوں سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے آج اسمبلی فلور پر بھی انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا ریلو کٹا اور پھٹیچر کہنے کی کہانی پر اب بات خاصی دور تک چلی گئی ہے بلکل ایسا ہی ہے ہم وہیں ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں اس وقت مراد صعید میڈیا سے بات کریں ابھی جو کچھ ہوا وہ تو آپ نے دیکھا لیکن آج جب ہم پارلیمنٹ آئے اور میں بات کر رہا تھا اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو پختونوں کا ایشو میں نے اٹھایا کہ جو پنجاب کے اندر پختونوں کی جو شکایات ہے اور اس کا ابھی تک ازالہ نہیں ہو رہا اس کے حوالے سے میں نے بات کی میں نے چند پوائنٹس اٹھائے کہ بی بی سی میں جو رانہ سناؤلا کا بیان آیا کہ جس میں اس نے کہا تھا کہ پختون پاکٹ جہاں پی بھی ہے وہاں پہ ہم کاروائی کریں گے اور اس سے دو سال پہلی بھی آپ کو اگر یاد ہو کہ برطانوی جریدے میں خبر آئی تھی رانہ سناؤلا کا انٹرویو تھا کہ جہاں جہاں پہ پختون پاکٹس ہیں وہاں پہ ہم اپریشن کریں گے میں نے اس نکتے کو اٹھایا اور اس میں یہ بھی کہا کہ اگر دشدگردی کی جنگ جیتنا ہے تو آپ سب کو متحد ہونا ہوگا کسی کے اگر شکایات ہے تو ان کا ازالہ کرنا ہوگا جب پمپلٹ شائع ہو رہے تھے اور سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں چل رہی تھی تو یہ ہیٹ لیٹریچر کی زمرے میں آتے ہیں اس کے خلاب پنجاب حکومت نے کاروائی کیوں نہیں کی نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درامت نہیں ہو رہا یہ بات میں نہیں کر رہا یہ خود جسٹس وائز عیسیٰ صاحب کی رپورٹ میں ہے اس کا جواب دیا جائے اور رانہ سنولہ کی جو پختونوں کے حوالی سے بیانات ہیں یہ بھی ہیٹ سپیس کے زمرے میں آتے ہیں اس کی خلاب کاروائی کی جائے میری تخریخ ختم ہوتی ہے سپیکر صاحب آپ نے دیکھا کہ مجھے پہلی منٹ میں دو تین دفعہ انہوں نے ٹھوکا پھر اگلی منٹ میں مجھے بار بار ٹھوکا اور مجھے بولنے نہیں دے رہے تھے لیکن جب اپوزیشن نے احتجاج کیا تو اس کے بعد سپیکر صاحب نے مجھے بات یہ بات ہے جو میں نے کی یہ کمپلیٹ کرنے دی پھر اس کے بعد میاد جاوید لطیف صاحب حکومت کی طرف سے اٹھتے ہیں اور اس کو جتنا ٹائم ملا وہ بھی آپ نہیں دیکھا اور اس نے عمران خان کی حوالے سے میرے حوالے سے پختونوں کی حوالے سے جو کچھ کہا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اس نے غداری کے فتح بھی لگا دیے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اخلاقی طور پر یہ ہونا چاہیے تھا کہ سپیکر صاحب آپ پوزیشن کو موقع دیتے کہ ہم جواب دیتے کہ ہم جواب دے سکتے لیکن انہوں نے وہ نہیں کیا پھر اس کے بعد جیسے ہم نکل رہے تھے تو آپ نے دیکھا اور آپ کے کیمروں نے ریکارڈ کیا ہوگا کہ جیسے ہم ہمیشہ کسی پروگرام سے نکلتے ہیں یا کسی سیشن سے نکلتے ہیں میں نکل رہا ہوں مجھے میں آج جاویل لطیف صاحب پکارتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو غدار نہیں کہا آپ کی لیڈر کو غدار کا اور اس کے ساتھ گالی دی جو کہ آپ کی یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج جب آپ نکالیں گے تو اس میں وہ بھی آ جائے گی گالیاں شروع کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ آپ کی لیڈر کو غدار کا میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں مراد سعید کا جو موقف ہے یہ آپ نے سنا میاں جاویل لطیف صاحب نے میں ٹیلی فون لائن پر جوائن کی ہے جاویل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ ہوا کیا ہے آج اسمبلی میں اور پھر اسمبلی کے باہر دیکھیں اسمبلی کے اندر مراد سعید نے گھتگو کی رانہ سناولہ اور پرائیم میسٹر صاحب کے حوالے سے اور وہ کوئی اتنی مناسب نہیں تھی نہ الفاظ کا چناؤ کو اچھا تھا میں نے اس کے جواب میں بات ضرور کی ہے مگر میں نے دو تین حوالے دیئے کہ کسی طور پر بھی آپ جو بات کر رہے ہو اگر یقیتی کی بات کر رہے ہو تو اپنے لیڈر کے مطلق بھی تمہیں بات کرنی چاہیے کہ کرکٹ کا ایک میچ ہوا اس پر کسی کو ریلو کٹا کہنا کسی کو پٹیچر کہنا اور یہ کہنا کہ یہ کوئی اچھا اس پر میں بات کر رہا تھا کوئی میں نے ایسی بات بھی نہیں کی جس سے کوئی اس کی دل ازاری ہو یا اس کی لیڈرشپ کے شان میں کوئی بڑی گستاخی ہو گئی ہو مگر جو باہر آکے اس نے جو بھیو کیا یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں تھا میں عمر کے اس حصے میں وہ آپ اپنے ٹی وی سکرین پر خود دکھا رہے ہیں کہ جس طرح یہ حملہ بر ہوا ہوا ہے اور جو کچھ یہ کہا رہا ہے یہ کسی طور پر بھی ایک نبالک بچے کے لیے تو شاید مناسب ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے والدین کی تربیت کا اس پر اثر ہے اس کے لیڈر کا عمران خان کا اپنی خود کیونکہ اس کی تربیت ہونے والی ہے یہی کچھ اس نے سکھایا ان کو کہ ارکان اسمبلی کے ساتھ جو کچھ یہ دیکھو جو کچھ یہ کر رہا ہے یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں تھا میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی یہ کہوں گا کہ یہ آج اسمبلی کے اندر سپیکر صاحب سے پہلے علجا اور اس کا یہ طریقہ کار ہے پانچ چھ ماہ بعد یہ کسی نہ کسی یہ رکنے اسمبلی کی بیستی کرتا ہے کبھی سپیکر کی بیستی کرتا ہے یہ مناسب نہیں ہے اور مجھے یہ کچھ بیان کرتے ہو شرم آ رہی ہے کیونکہ میری ایج یہ میرے بچوں کی طرح ہے چھوٹے چھوٹے اس سے بڑے میرے بچے ہیں تو کیا میرے لیے کوئی مناسب ہے جس طرح کا یہ کر رہا ہے صحیح اچھا تو پھر جعوید لطیف صاحب آپ بتائی گا اس تمام تر صورتحال کے بعد اب کیا آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے نہیں میں تو پھر بھی یہ کہوں گا کہ اس کو اللہ حدایت دے کسی طور پر بھی یہ اچھا نہیں ہوا اور پیا اس نے شرمند کی پوری اسمبلی کو ہے جس طرح اس نے کیا ہے لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ اس کو اگر یہ اپنے والدین کی عزت کرتا ہے تو یقیناً میری بھی کرتا اگر یہ اپنی لیڈرشپ کی عزت کرتا ہے تو یقیناً میری بھی کرتا آج جو کچھ اس نے کیا وہ مناسب نہیں ہے اچھا جاوید صاحب یہ تو آپ کا موقف ہے ہم نے سنا اس سے پہلے مراد سعید کو سن رہے تھے وہ میڈیا سے بات کر رہے تھے تو ان کا کہنا تھا کہ فلور آف دی ہاؤس پر جب وہ بات کر رہے تھے تو ان کا مسئلہ تھا کہ پنجاب میں جو آپریشن ہو رہا ہے اور خاص طور پر پختونوں کو لے کر جو کنسرنز ہیں اس سے متعلق بات کر رہے پھر آپ نے اپنی بات میں کچھ ایسی باتیں کی جس میں آپ نے مراد سعید اور پھر پختونوں سے متعلق بات کی ایسا کچھ ہوا تھا کیا میں نے بالکل یہ بات کی میں نے یہ کہا تھا کہ تاثب کی جو ہے نا بات یہاں کرنا ایک طرف آپ کہتے ہو یقیتی ہونے چاہیے ملک حالت جنگ میں ہے اور دوسری طرح اس طرح کا تاثب پھیلارہ ہو وہ مناسب نہیں ہے حقائق یہ ہیں کہ عمران ہاں یہ یہ کرتا ہے میں نے یہ ضرور حقائق بیان کی ہے اچھا تو پھر یہ یہ کوریڈور میں کیا ہوا وہ ابھی انہی کا موقف میں آپ کو کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں وہ کہتا ہے رہداری میں ہم آ رہے تھے انہوں نے کہا یعنی آپ کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ آپ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہ مراد میں نے تمہیں غدار نہیں کہا تمہارے لیڈر کو غدار کہا اور وہ کہتا ہے کہ ناظر بار فاز بھی استعمال ہوئے یہ بھی میں نے نہیں کہا میں جب باہر آیا ہوں میرے ساتھ دس بارہ اور ارکان اسمبلی تھے یہ اکیلہ تھا اور اس کے ساتھ نام میمبر کوئی بیس پچیس کے قریب لوگ کھڑے تھے اور یہ دیکھتے ہی ہم لوگوں کو اس نے گالیاں دینا شروع کر دیں قریب آئے ہیں تو اس نے گونسے اور تھوڑے جو بھی نظر ہے اس کو اس نے مارنے شروع کر دیں اس طرح پاگل ہوا ہوا تھا یا کوئی ڈرنک تھا یہ وہ طرح عجیب حرکتیں یہ کر رہا تھا کوئی بھی رکنی اسمبلی یا کوئی معزز میمبر انسان وہ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا جو کچھ یہ کر رہا تھا اور لوگ سارے اس کو دیکھ بھی رہتے صحیح اگر جعبی تتیر صاحب اب اگر مراسط کی جانب سے معافی مانگی جاتی ہے سمام تر صورتحال کے بعد تو بڑے ہونے کی حیثیت سے کیا آپ انہیں معاف کر دیں گے بلکل میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے کیے پہ شرمندگی کا حساس کرے اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا کہے تو میں تو خود اس سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں میرے بچوں کی طرح ہے اچھا جعوید صاحب ہم نے دیکھا آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اس فٹیج میں دیکھا جا سکتا اور پھر آپ عمر کے ایک ایسے حصے میں آپ خیریت سے ہیں آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی کوئی زخم تو نہیں ہے مراد صحیح تھی جانب سے جو آپ کی طرف یہ آیا تھا نہیں نہیں مجھے کوئی ایسی چوٹ نہیں لگی لیکن مجھے اندر چوٹ باہ لگی ہے مراہ دل دکھا ہے بڑی اس نے زیادتی کی ہے اور کسی بھی رکھنے اسیمبلی کو یہ زیب نہیں دیتا یہ تمام رکانے اسیمبلی جو ہے اس کی اس حرکر سے شرمندہ ہے کہ کس اسیمبلی میں ہم کھڑے ہیں جس طرح جہاں اس جیسے لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہ آج پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ کر چکا ہے مختلف فرقانے اسیمبلی سے اچھا تو جاوید لتی صاحب آپ نے کہا کہ جب رہداری میں آئے تو انہیں غصہ آگیا اور انہوں نے آپ سے ہاتھا پائی کی تو جب اسیمبلی فلور پہ موجود تھے آپ نے جب یہ بیان دیا تو اس وقت کیا کوئی ریاکشن نہیں دیا گیا ان کے جانب سے نہیں نہیں بلکل پیسفولی سارا اجلاس ہویا ہے اجلاس ختم ہویا ہے اس کے بعد ہم باہر آ رہے ہیں اور یہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ منصوبہ بندی سے باہر کھڑا ہے صحیح اچھا آپ کہہ رہے ہیں منصوبہ بندی ان کے ساتھ کوئی نو دس ایسے لوگ تھے جن کا پارلیمنٹ سے کوئی تعلق نہیں جو وزیٹرز ہوتے ہیں بسیکلی گیسٹ ہوتے ہیں کوئی رکن تھا ان کے ساتھ تحریک انصاف کا اور رکنے سمجھے کوئی ایک بھی رکن نہیں تھا اچھا آپ کے ساتھ کون کون لوگ تھے جاوید صاحب میرے ساتھ تو کافی لوگ تھے تین چار خواتین ممبر تھیں کوئی آٹھ دس میل ممبر تھے بارہ چودہ کے قریب تھے ہم صحیح جاوید صاحب یہ کیونکہ معاملہ دو پارٹیز کا ہے دو پارٹیز کی جو پالیسی ہے اس کا اختلاف ہے اور پھر معاملہ جو ہیں وہ گریبانوں تک بھی پہنچے ہیں ہم نے پہلے بھی دیکھا پارلیمنٹ میں ایسا ہوا اب بھی آپ کو اب تک کسی سینئر وزیر کی طرف سے آپ کی قیادت کی طرف سے کوئی آئی ہو ڈائریکشنز آئی ہو کہ احتجاز اس پر ریکارڈ کرانا ہے یا ایسا کچھ یا آپ کا اپنا پرسنل معاملہ ہے یا آپ کو بتا دیا گیا ہے دیکھیں یہ میرا پرسنل معاملہ ہے اس لیے کہ میں شرمندہ ہوں کہ یا اس نے ہے شرمندگی مجھے ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اب بھی میں میں اس ایشو مسئلے کو ایشو نہیں بنانا چاہتا میں اب بھی یہ کہوں گا کہ اس کو ہدایت یہ خدا دے اور یہ آج جو کچھ یہ کر رہا ہے یقیناً اپنے والدین سے بھی اسی طرح کا بیو کرتا ہوگا جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے اس لیے میں خموش ہوں کہ جو اپنے والدین کی عذر نہیں کرتا یقیناً وہ اپنے والدین کی عمر کے لوگوں کے بھی عذر نہیں کرتا جعوید لطیف صاحب جب رہداری میں میں آپ دونوں کے درمیان بات چیت ہو رہی تھی مراز صاحب خاصے غصے میں تھے تو کیا آپ نے انہیں سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ اس طرح کا ریاکشن مت دو کوئی بات کہنی تھی جو سمجھ میں ہی کہنے تھے میں نے اس کو کہا کہ بیٹا اس طرح غصے میں نہیں آتے اس طرح گالی گلوچ نہیں کرتے میں تمہیں بالکل اس کا جواب تو نہیں دوں گا لیکن میں تمہیں یہ ضرور کہوں گا کہ اس طرح بیٹا نہیں کرتے یہ تیری لئے یہ بھی مناسب نہیں ہے اور کم از کم تو میمبر ہے اس چیز کا ہی خیال کر تو جاوید حتیب صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مراز صحیح دے سپیکر کا غصہ آپ پر نکال دیا کیونکہ ابھی انہوں نے جب میڈیا سے بات سید کی تو انہوں نے یہ کہا کہ پہلے منٹ میں بھی انہیں دو سے تین بار رکا گیا دوسرے منٹ میں پھر انہیں رکا گیا بات کرتے ہوئے غصہ تو خیر میں کہنا نہیں چاہتا غصہ کسی اور بات کا ہے اس کے جو فیڈ میں ممبر ہیں وہ عمران خان کے گھاری رہتے ہیں تو میں ان چیزوں میں پڑھنا نہیں چاہتا سارے اسیمبلی کو پتا ہے جن چیزوں کا اس کو غصہ ہے تو وہ اسیمبلی کے ممبر پر تو نہ نکالے یا سپیکر پر تو نہ نکالے ہے تو وہ گھر کا مسئلہ گھر میں بیٹھ کر حل کرے اس کا خیر جاوید لطیر صاحب آپ نے دنیا نیو سے بات کی آپ نے اپنا موقف پیش کی اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ اس کو ایشو نہیں بنانا چاہتے اگر مراد سعید آپ سے رابطہ کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں تو آپ یقین ان اس معاملے کو ختم کرنا چاہیں گے بہت شکریہ آپ کے وقت کا مراد سعید کا کیا موقف ہے انہوں نے اس تمام طرح معاملے پر کیا کہا آپ سے کچھ دیر پہلے میڈیا سے بات کرتے ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں وہ تو آپ نے دیکھا لیکن آج جب ہم پارلیمنٹ آئے اور میں بات کر رہا تھا اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو پختونوں کا ایشو میں نے اٹھایا کہ جو پنجاب کے اندر پختونوں کی جو شکایات ہے اور اس کا ابھی تک ازالہ نہیں ہو رہا اس کے حوالے سے میں نے بات کی میں نے چند پوائنٹس اٹھائے کہ بی بی سی میں جو رانہ سنہولہ کا بیان آیا کہ جس میں اس نے کہا تھا کہ پختون پاکٹ جہاں پی بھی ہے وہاں پہ ہم کاروائی کریں گے اور اس سے دو سال پہلی بھی آپ کو اگر یاد ہو کہ برطانوی جریدی میں خبر آئی تھی رانہ سنہولہ کا انٹرویو تھا کہ جہاں جہاں پہ پختون پاکٹس ہیں وہاں پہ ہم اپریشن کریں گے میں نے اس نکتے کو اٹھائے اور اس میں یہ بھی کہا کہ اگر دشتگردی کی جنگ جیتنا ہے تو آپ سب کو متحد ہونا ہوگا کسی کے اگر شکایات ہے تو ان کا ازالہ کرنا ہوگا جب پمپلٹ شائع ہو رہے تھے اور سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں چل رہی تھی تو یہ ہیٹ نے ٹیچر کی زمرے میں آتے ہیں اس کے خلاف پنجاب حکومت نے کاروائی کیوں نہیں کی نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درامت نہیں ہو رہا یہ بات میں نہیں کر رہا یہ خود جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی رپورٹ میں ہے اس کا جواب دیا جائے اور رانہ سنہولہ کی جو پختونوں کے آواری سے بیانات ہیں یہ بھی ہیٹ سپیس کے زمرے میں آتے ہیں اس کی خلاف کاروائی کی جائے میری تخری ختم ہوتی ہے سپیکر صاحب آپ نے دیکھا کہ مجھے پہلی منٹ میں دو تین دفعہ انہوں نے ٹھوکا پھر اگلی منٹ میں مجھے بار بار ٹھوکا اور مجھے بولنے نہیں دے رہے تھے لیکن جب آپوزیشن نے احتجاج کیا تو اس کے بعد سپیکر صاحب نے مجھے بات یہ بات ہے جو میں نے کی یہ کمپلیٹ کرنے دی پھر اس کے بعد میاد جاوید لطیف صاحب حکومت کی طرف سے اٹھتے ہیں اور اس کو جتنا ٹائم ملا وہ بھی آپ نے دیکھا اور اس نے عمران خان کی حوالے سے میرے حوالے سے پختونوں کی حوالے سے جو کچھ کہا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اس نے غداری کے فتحی بھی لگا دیئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اخلاقی طور پر یہ ہونا چاہیے تھا کہ سپیکر صاحب آپوزیشن کو موقع دیتے کہ ہم جواب دیتے کہ ہم جواب دے سکتے لیکن انہوں نے وہ نہیں کیا پھر اس کے بعد جیسے ہم نکل رہے تھے تو آپ نے دیکھا اور آپ کے کیمروں نے ریکارڈ کیا ہوگا کہ جیسے ہم ہمیشہ کسی پروگرام سے نکلتے ہیں یا کسی سیشن سے نکلتے ہیں میں نکل رہا ہوں مجھے میاد جیوی لفیس صاحب پکارتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو غدار نہیں کہا آپ کے لیڈر کو غدار کہا اور اس کے ساتھ گالی دی جو کہ آپ کی یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج جب آپ نکالیں گے تو اس میں وہ بھی آ جائے گی گالیاں شروع کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ آپ کی لیڈر کو غدار کا میں چند گوزارشات کرنا چاہتا ہوں کیجئے کیوں ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی دفاع جب سپریم کورٹ میں پاناما کا کیس چل رہا تھا تو آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ ان کے چار ویمبر پارلیمنٹ نے کس قسم کی گالیاں دیتے اور خواتین کو کن کن ناموں سے پکارا تھا وہ آپ کو ابھی تخیاد ہوگا لیکن اب جب پاناما کا فیصلہ آنے والا ہے اور ہم نے اپنے پختونوں کے نمائنے کی کرتے ہوئے ان کے بات کر دی اور ہم نے ان کو آئینہ دکھایا ان کی ناکامی کا ذکر کیا تو یہ پھر گالی پوتر آئے میں دو تین مطالبات بھی کرتا ہوں ایک تو یہ کہ جلدہ جلدہ یہ جو پارلیمنٹ ہے سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کو بھی حقیر بنائے جائے کیونکہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ ماضی میں سپریم کورٹ پر حملہ اور ہوئے ہیں یہ پارلیمنٹ کے اندر سے پارلیمنٹرین پر حملہ اور ہوئے اور آج غداری کا فتوہ لگا کے لوگوں کو اشتعال دلا کے اور مختلف قسم کی تاثبانہ گفتگو کر کے اور پھر باہر گالیا دینا عمران خان نصیب میرا لیڈر ہے میرا فخر ہے پورے پاکستان کی عزت ہے پورے پاکستان کا نام اس دنیا میں روشن کیا ہے اور عزت سے بننے جب عمران خان کو پکارتے ہیں تو میں ان سے پودھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا وہ عمران خان پالیسی جب بات کرتے ہو تو وہ کہہ دیکھ کچھ بھی نہ کہیں گرچی طلبگار بہت ہے اس شخص کا کیا کیجئے خوددار بہت ہے تو اس طرح کی عمران خان کے عمران خان کے بارے میں اس قسم کے اور میرے قائد کے بارے میں اس قسم کے لیڈی جو ہے وہ ہم برداشت نہیں کریں گے پارلیمنٹ کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہم نے برداشت کا مظاہرہ کیا ہم نے سنا لیکن پارلیمنٹ کے باہر آتے ہوئے آپ مجھے آواز بھی دو اور کہو کہ تمہیں غدار نہیں کر تمہاری لیڈر کو کارسات میں گالی دو تو یہ چیزیں نہیں چلے گی لہٰذا حکومت کو اپنے روئیے بدلنے ہوں گے پانامہ کا جو میں تحصہ آنے والا ہے لیکن پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کو سپریم کورٹ کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے اس کے لئے ایک دامات کیے جائے کیونکہ یہ پارلیمنٹ کے اندر سے بھی حملہ اور ہوتے ہیں سپریم کورٹ سے بھی حملہ اور ہوتے ہیں نیشنل ایکشن پلان میں جب جسٹس فائز عیسیٰ کی رپورٹ ان کے خلاف آئی انہوں نے چودری نصار کی پریس کانفرنس آپ نے سنی کہ اس کے بارے میں بھی انہوں نے غصے کا ایزار کیا جب این ایک سو بائیس کا فیصلہ ان کے خلاف آیا تھا تو آپ نے اپنے ٹیو پروگراموں میں دیکھا کہ کس طرح جج کیا ہوا ہے انہوں نے گفتگو کی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی مراد سعید جو کہ آج کے اس تمام تر معاملے میں انوالو ہیں یہ اور جعوید لطیف ان دونوں کی درمیان ہوا کیا یہ آپ کو سنواتے ہیں ملے ہوئے اور پارلمنٹ کی رہداری سے دونوں عرقین بات چیت کرتے ہوئے آ رہے تھے ایسے میں مراد سعید جانب کی جانب سے کہا گیا کہ آپ نے ہمیں پختونوں کو اور ہمارے لیڈر کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے جس پر جعوید لطیف نے کہا کہ میں نے آپ کے لیڈر پر تنقید انہیں تنقید کا نشانہ بنایا لیکن میں نے انہیں غدار نہیں کہا اور مراد سعید کو ایسے میں غصہ آیا اور مکہ دے مارا قومی اسمبلی میں اجلاس میں عمران خان پر تنقید کیوں کی ایسے میں پی ٹی آر لیگی رہنما میں جھگڑا ہو گیا مراد سعید نے اب سے کچھ دے پہلے میڈیا سے گفتگو بھی کی ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے پختونوں کا ایشو اٹھایا تھا اور رانہ سناؤلا نے یہ کہا تھا کہ جہاں پختون ہوں گے وہاں کارروائی کی جائے گی میں نے جب بولا تو مجھے پہلے منٹ میں بھی سپیکر کی جانب سے ٹوکا گیا دوسرے جانبی بھی سمام طور پر معاملے پر مزید بات کریں گے مسلم لیگ نون کے رہنما